اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری یوٹیوب چینل تو جی ویورز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لسن تو آج ہم آپ کو لسن کے بہت سارے فوائد بتائیں گے جیسا کہ لسن میں ویٹامین اے بی ڈی ای اور جی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین سی اور کے بھی کچھ مقدار میں پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاس فورس، کلورین، سوڈیم، پوٹاشیم اور سیلیکون کے بھرپور اجزاء پائے جاتے ہیں یہ تمام اناثر پرندوں کے جسم کے اندر موجود مختلف نظام مثلا نظام انہزام، گرتے، دماغ، جگر اور اس کے علاوہ پروڈکشن کے نظام کو چلانے میں محسر کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ لسن مزاج کے حساب سے گرم ہے یہ سردیوں میں برڈز کو گرم رکھتا ہے آپ لسن کو ہفتے میں دو مرتبہ ضرور استعمال کریں جو برڈز بریڈ نہیں کرتے لسن ان کو بریڈ پر جلدی لے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور چکس کے لیے بہت جلدی حضم ہونے والی غزہ ہے اس کے علاوہ بازار میں پائے جانے والے مصنوعی فورٹ سپلیمنٹ کے مقابلے میں بہترین اور مکمل فورٹ سپلیمنٹ ہے اور یہ پرندوں میں ان فرٹیلٹی جیسے مسئلوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ چکس کے لیے بہترین اور سستہ سوفٹ فورٹ کا کام دیتا ہے دوستو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ لسن آپ کو کسی بھی گائیں بھینسوں کے چارے والی دکان سے صبح صبح کے وقت مل سکتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ لسن اپنے برڈز کو تازہ تازہ ڈالیں کیونکہ یہ چار یا پانچ گھنٹے کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے خیر اس مشکت کی وجہ سے ویلکم ایوری نے لسن کو اپنے ہی گارڈن میں کاشت کر لیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لسن کو ہفتے میں دو مرتبہ تازہ ہی ڈالتے ہیں اور دوستو آپ کو لسن کا ایک اور فائدہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے برڈز کو سردی لگ جائے یا لوز موشن لگ جائیں تو آپ لسن کو تین سے چار دن بھی لگاتار دے سکتے ہیں کیونکہ لسن برڈز کی قوت مدافعیت میں اضافہ بھی کرتا ہے اور یہ برڈز کا پیٹ بھی صاف رکھتا ہے اور جن برڈز کو سردی لگ جائے تو لسن اس کی بارڈی میں پیٹ بھی پیدا کرتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ضرور شیئر کریں اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اور مزید برڈز سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ویلکم ایوری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنسکے شکریہ جزاک اللہ